اسلام علیکم دونوں نے وہاں ایک دوسرے کو پسند کیا پھر ابو رشتے کے لیے نانی کے پاس آئے ہماری نانی نے کچھ سوالات جوابات کے بعد بیٹی کی پسند کا خیار رکھتے ہوئے رشتہ قبول کر لیا یوں ابو کی شادی میری ماں سے انجام پا گئی بے شک یہ ان کی محبت کی شادی تھی لیکن میرے والد بے حد شکی مزاج تھے خاص طور پر وہ میری ماں کو می کے جانے سے روکتے تھے اس بات پر جب امی دل گرفتہ ہوتی تب ابو نہ چاہتے ہوئے بھی امی کو جانے کی اجازت دے دیتے دونوں میں یہی ایک اختلاف تھا جس نے ان کی زندگیوں میں تلخی گھول دی امی جان کو میک اپ پسند تھا وہ فیشن کی دل دادا تھی یہ بات ابو کو شادی سے پہلے معلوم تھی تب تو کچھ نہ سوچا مگر جب شادی ہو گئی وہ میری ماں کو سجنے دھجنے اور میک اپ کرنے سے روکتے تھے ان کا کہنا تھا کہ بری عورتیں میک اپ کرتی ہیں امی اپنی یہ عارضوں میکے میں پوری کر لیا کرتی تھی ان کی خالہ کا بیوٹی پولر تھا جب نانی کے گھر آتی تب امی خالہ کے بیوٹی پولر جا کر بھویں بنواتی بال سیٹ کرواتی اور میک اپ کے ارمان بھی پورے کر لیتی ایک روز والد ان کو لینے نانی کے گھر آئے امی کو معلوم نہ تھا کہ یہ اچانک آ جائیں گے کیونکہ انہوں نے جمعہ کا کہا تھا مگر جمعہ رات کو آ گئے کہ کچھ مہمان آئے تھے تو گھر میں امی کی ضرورت تھی والدہ گھر پڑنا تھی نانی کو بتانا پڑا کہ امی اپنی خالہ کے گھر گئی ہے میرے ابو سخت بھرام ہوئے کیونکہ جانتے تھے کہ خالہ کا بیوٹی پولر ہے جس بات سے چڑھ تھی وہی ہوا وہ سیدھے بیوٹی پولر پہنچے امی جان وہاں چہرے کا فشل کروا رہی تھی اس وقت تو مجبوری تھی مہمان آ چکے تھے والد امی کو گھر لے آئے لیکن اس واقعے کے بعد زندگی اجیرن کرتی ہر وقت کہتے کہ نہ جانے تم چھپ چھپ کر بیوٹی پولر کس کے لیے جاتی ہو جب میک اپ مجھے نا پسند ہے تو پھر تم کس کے لیے کرتی ہو انہی حالات میں سال بیٹھ گیا اور میری پیدائش متوقع ہو گئی میری پیدائش سے دو ماہ قبل امی نانی کے گھر چلی گئی جبکہ ابو یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ وہاں جا کر رہیں مگر نانی نے زد کر کے بیٹی کو روک لیا کہ پہلوٹی کی اولاد کا جنم ہوگا تو ماہ کے علاوہ اور کون خیال رکھ سکتا ہے خیر میں نے جنم لیا تو نانی نے والد کو اطلاع کر آ دی کسی گھر میں پہلا بچہ جنم لے تو خوشیاں منائی جاتی ہیں مگر جب میں پیدا ہوئی تو والد نے امی پر الزام لگا دیا کہ تم میکے میں زیادہ رہتی تھی نہ جانے یہ بچی میری اولاد ہے بھی کے نہیں یہ ایسی بات تھی جو معمولی نہ تھی امی اور نانی کے دل پر میرے باپ کے یہ جملے تیر بن کر لگے بیٹی کی خوشی خاک ہو گئی اور وہ غم سے نڈھال ہو گئی یوں میری ماں شہر سے اتنی ناراض ہوئیں کہ پھر وہ پلٹ کر سسرال نہ گئیں کچھ دن تک والد امی کو مناتے رہے مگر جب ان کا غصہ تھنڈا نہ ہوا تو ابو کو احساس ہوا کہ ان سے کتنی بڑی بھول سرزد ہوئی ہے پہلی بار بیٹی کی صورت دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ کے کرم کا شکر ادا کرنے کی بجائے انہوں نے کیسے غلط الفاظ مو سے نکال دیئے تھے سچ کہتے ہیں کہ زبان سے نکلے الفاظ اور کمان سے نکلا تیر واپس نہیں آتے ماں کے دل پر شہر کی زبان کا ایسا گھاؤ لگا کہ انہوں نے والد سے الہدگی کا فیصلہ کر لیا میری امی پھر پلٹ کر شہر کے گھر نہ گئیں حالانکہ وہ کئی بار منانے بھی آئے میں بدنصیب باپ کی شفقت سے تو محروم ہوئی ہی تھی ماں کی محبت سے بھی دور کر دی گئی جب والد نے امی کو طلاق بھیجوا دی دو سال بعد نانا نانی نے امی کی دوسری شادی کرا دی والدہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی مگر نانا نے اپنے دوست کے بیٹے فیض سے لکھوا لیا کہ اس صورت میں نکاح ہوگا اگر وہ مجھے سگے باپ کا پیار دیں گے اور کبھی مجھے میری ماں سے جدہ رہنے پر مجبور نہ کریں گے فیض نے جو نانا کے رشتے میں بھتیجے بھی لگتے تھے ان شرائط کو مان لیا اور امی جان سے ان کی شادی ہو گئی یہ ان کی دوسری شادی تھی پہلی بیوی دو بچے چھوڑ کر فوت ہو گئی تھی امی نے ان کے بچوں کو ماں کا پیار دیا اور یوں بھی بہت خیار رکھتی تھی کہ فیض اس کے عوض مجھ کو بیٹی جیسا رکھیں گے اور باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دیں گے شادی کے بعد شروع دنوں میں نانی کے پاس رہی تاکہ والدہ اپنے نئے گھر میں قدم جمع لیں میں بہت چھوٹی تھی اور ماں کے لیے روتی تھی ان کی سخت کمی محسوس کرتی تھی جب تین برس کی ہو گئی تو ایک روز امی مجھے آ کر اپنے گھر لے گئی فیض نے کچھ عرصہ پیار دیا بلکہ پیار جتلاتے تھے اور خیال بھی رکھتے تھے لیکن کسی اور کے بچے سے پیار کرنا ان کی فطرت میں شامل نہ تھا رفتہ رفتہ ان کا مزاج بدلنے لگا اور وہ مجھ سے کٹے کٹے رہنے لگے والدہ نے جلد ہی ان کے مزاج کے بدلاؤ کو محسوس کر لیا ان کے سامنے میری پرورش اور پڑھائی سب سے بڑا مسئلہ تھی وہ خود اتنی تعلیم یافتہ تھی کہ کوئی اچھی ملازمت کر سکتی تھی مگر فیض نے اجازت نہ دی وہ بولے میں نے دوسرا نکاح اس وجہ سے کیا ہے کہ میرا گھر اور بچے دیکھنے والی ہو اگر تم ملازمت کرو گی تو میرے گھر اور بچے نظر انداز ہو جائیں گے امی نے شہر کی خوشنودی کی خاطر ان کی ہر بات مانی تاکہ وہ مجھے برداشت کر لیں اور معصوم بچی کو ماں سے جدا نہ ہونا پڑے امی بہت اچھی فطرت کی خاتون تھی جبکہ فیض تنگ نظر اور عجیب فطرت کے مالک تھے ابتدا میں اچھا سلوک کیا بعد میں ان کی فطرت ظاہر ہو گئی وہ مجھ معصوم سے کھل نم کھلہ دشمنی پر اتر آئے اپنے بچوں کو میرے سامنے پیار کرتے بہت محبت اور شفقت سے کھلاتے اور میں بیٹھی موں دیکھا کرتی وہ مجھے نہ پوچھتے اور نہ اپنے پاس بلاتے بلکہ دور بھگا دیتے امی کاموں میں مصروف ہوتی میں ایک کونے میں دب کی باپ اور بچوں کی محبت کے یہ انداز دیکھتی اور سوچتی کاش مجھے بھی باپ کی محبت نصیب ہوتی مجھے پتہ چل چکا تھا کہ یہ میرے سگے والد نہیں ہے بلکہ سوتیلے باپ ہیں یہ خود انہوں نے ہی باور کرا دیا تھا تاکہ میں بے تکلف ہو کر ان کی گود میں نہ چڑھوں جیسے ان کے بچے چڑھتے تھے والدہ ان کے اس رویے پر شاکی تھی مگر خاموش رہتی تھی نانی سے کہتی تھی آخر اس نے بڑے ہونا ہے اسے پتہ لگنا ہی ہے کہ یہ اس کا سگا باپ نہیں ہے تو ابھی سے پتہ چل جائے کیا حرج ہے میں پانچ سال کی چھوٹی بچی ایسی باتیں کیا سمجھتی مجھے تو بس ایک احساس محرومی جلانے لگتا جب وہ اپنے بچوں کو ٹوفیاں بسکٹ دیتے کھلونے لا کر دیتے یا پیسے دیتے تب میری ماں میرے لیے اور زیادہ چیزیں لاتی اور مجھے کہتی تو غم نہ کر میں ان کے بچوں سے زیادہ دوں گی تجھے اب میں ہی تیری ماں ہوں اور میں ہی تیرا باپ ہوں تجھے کبھی باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دوں گی جون جون وقت گزرتا گیا اکل آتی گئی اب میں ماں کی بے بسی کو سمجھ سکتی تھی اور ستیلے باپ کی فطرت کو بھی کبھی ماں کے پیار سے جی بہل جاتا کبھی دل خون ہو جاتا وقت کے ساتھ ساتھ فیض کے روئے میں میری لیے سخت بیزاری بیگانگی اور رکھا پناتا جا رہا تھا وہ ہر بات پر روکتے ٹوکتے یہ کرو یہ نہ کرو جبکہ اپنے دونوں بچوں کو تو ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھتے تھے ان کے اس سلوک سے میرے ذہن پر بہت اثر پڑ رہا تھا کیونکہ وہ کسی وقت بھی مجھے چین سے نہ رہنے دیتے تھے ماں اب فیض سے میری خاطر کنارہ کشی اختیار نہ کر سکتی تھی کیونکہ وہ ان کے ایک اور بچے کو جنم دینے والی تھی تب ہی انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مجھے میری نانی کے گھر بھی جوا دیں گی نانی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی میں اتنی سمجھدار ہو چکی تھی کہ ماں کی مجبوریاں سمجھنے لگی تھی نانی کا پیار بھی ماں کے پیار کی طرح مجھے سکون دیتا تھا مامو مومانی بھی خیال رکھتے تھے فیض کی اکابی نگاہوں میں چھپی حکارت کی تپش کو اب میں اور برداشت نہ کر سکتی تھی نانی کے یہاں زیادہ سکون ملتا تب ہی ماں کی جدائی کو بھی برداشت کر لیا ان دنوں چھٹی جماعت میں تھی جب نانی کے گھر مستقل رہنے آ گئی امی ہفتے میں ایک بار گھنٹے یا دو گھنٹے کے لیے آ کر مل جاتی تھی مامو اور نانی نے میری تعلیم جاری رکھی وہی میرا خرچہ برداشت کرتے تاکہ سوتیلہ باپ یہ نہ کہے کہ میں نے سوتیلی کی تعلیم پر خرچ کیا ہے جہاں تک ماں کا بس چلا میرا خیال رکھا مگر جب گھر میں ایک فرد کی نگاہوں میں نفرت ہو تو دل و ذہن پر بہت برا اثر پڑتا ہے میری سوتیلی بہن کا نام سلمہ تھا وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی وہ میری جدائی کو بہت محسوس کرتی تھی واپس گھر لانے کے لیے میری والدہ سے اسرار بھی کرتی تھی مگر نانی خالہ اور مامو نے مجھے جانے نہ دیا میں نے بھی سوتیلے باپ کے گھر لوٹ کر جانا گوارہ نہ کیا سلمہ کو میں باجی کہتی تھی ان کی منگنی میٹرک کے بعد ان کی پھپی کے بیٹے سے کر دی گئی امی نے جب تیسرے بچے کو جنم دیا تو وہ زندگی کی بازی ہار گئی وہ بچہ بھی وفات پا گیا سلمہ باجی کا جہیز امی نے اپنی ہاتھوں بنایا تھا سلمہ باجی کی شادی ہو گئی وہ رخستی کے وقت اپنی ماں کو نہیں بلکہ میری ماں کو یاد کر کر بہت روئی تھی ماں رہی اور نہ باپ پہلے نانی کے گھر پر تھی امی کے باقی دونوں چھوٹے بچے بھی ان کو اپنے گھر لانے پڑ گئی میں ان دنوں سمجھدار ہو چکی تھی خالہ کی شادی ہونے والی تھی اور اب ان بچوں کو فلحال نانی کے ساتھ مجھے سنبھالنا تھا قدرت بھی کیسی عجیب کھیل کھیلتی ہے فیض کو میرا وجود برداشت نہ تھا ان کے اپنے دو بچے اللہ نے پھر سے بن ماں کے کر دیئے تھے لیکن ان بچوں کے ساتھ ساتھ میری دنیا بھی اندھیر ہو گئی تھی کیونکہ وہی ماں تھی اور وہی میرا باپ تھا میرے پاس تو ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی پیار نہ رہا تھا نانی دو سال بعد چل بسیں اب میں صحیح مانوں میں لاوارس ہو گئی نانا ضعیف اور صاحب فراش تھے بھوئے ان کی خدمت سے کاسر تھی ان کو خالہ اپنے گھر لے گئی چھوٹے دو بچے فیض واپس لے گئے اور میں اکیلی مامو ممانی کے پاس رہ گئی ان دنوں آٹھویں میں تھی سکول سے آ کر ممانی کے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتی میں ان پر بوجھ نہ تھی وہ میرا بہت خیار رکھتی اور میں ان کا ان کے بھی بچے تھے جی ان سے بھیلاتی مگر اپنی ماں کے بچے بہت زیادہ یاد آتے تھے اور اب وہ سلمہ باجی کے پاس تھے فیض کے اکیلے ہونے کے سبب باجی اور ان کے شہر فیض کے گھر آ کر رہنے لگے تھے حیرت کی بات تھی اتنی مدد تک سگے باپ اور دادی وغیرہ نے کبھی مجھے یاد نہ کیا لیکن اب پھپی میرے بارے میں ممانی کو فون کرنے لگی تھی کہ میں کیسی ہوں ان کا میرے سے ملنے اور بات کرنے کو جی چاہتا ہے میرے لئے رشتدار اجنبی تھے یہ رشتدار اور ان کی رشتداری بھی میرے لئے کوئی معنی نہ رکھتی تھی میں تو یہی کہوں گی کہ ایسے رشتدار محبت نہیں بانٹتے وہ صرف تماشبین ہوتے ہیں اور ان کا تصور ایسا ہی سوہانہ جیسے دور کے ڈھول سوہانے ہوتے ہیں البتہ کبھی کبھی سلمہ باجی سرار کرتی تو فیض نفرت کے باوجود میں ان کے گھر چلی جاتی صرف اپنی ماں کے دو بچوں سے ملنے کے لیے کیونکہ سلمہ باجی کو میری ماں کا پیار بھولا نہ تھا تب ہی وہ مجھے بھی پیار دیتی تھی اور اپنے باپ کو بھی سمجھاتی تھی کہ اس سے پیار کرو اصل معنوں میں تو یہ یتیم ہے نہ ماں کا پیار ہے اور نہ باپ کا پیار اس کے پاس رہا ہے ان باتوں کا اس شخص کے دل پر کبھی اثر نہ ہوا وہ مجھے کبھی بیٹی کہتا ہی نہ تھا اس بات کا مجھے بہت گلا تھا بے شک باپ کا پیار اس کے پاس میری لیے نہ تھا کم از کم زبان سے بیٹی کہتی تھی تو بھی میں سمجھتی کہ میرے دوسرے بہن بھائیوں کے ناتے اس کا مجھ سے ایک مقدس رشتہ ہے ایک روز میں سلمہ باجی کے گھر سے دو دن بعد مامو کے گھر آئی تو ممانی نے بتایا کہ تمہاری پھوپی تم سے ملنے آنا چاہتی ہیں یہ میری سگی پھوپی کے بات ہو رہی تھی جن کو میں نے کبھی نہ دیکھا تھا وہ دراصل میری ممانی کی بڑی بہن کی سہیلی تھی ان کے ساتھ پڑھا تھا اسی توسط سے ممانی سے بات ہو جاتی تھی انہوں نے سمجھایا اور اگلے دن پھوپی کو آنے کی اجازت دے دی وہ بہت خوش ہو کر ملیں دیر تک گلے لگا کر روتی رہیں بولی ہمارے بھائی سے ذرا سی غلطی کیا ہوئی تمہاری ماں نے ان کو اتنی بڑی سزا دے دی تم کو بھی باپ کی محبت سے محروم کیا اور ہم کو بھی تم سے دور کر دیا اللہ تعالی مرہومہ کی مغفرت کرے بہت زیادتی ہوئی ہے تمہاری ماں کی زد کی وجہ سے تمہارے ساتھ میں اپنی مرہومہ ماں کے بارے میں ایسی بات ہرگز سننا نہ چاہتی تھی پہلی ملاقات تھی لہٰذا سبر کیا اور چپ رہی کچھ دیر بیٹھ کر وہ چلی گئی کچھ دنوں بعد پھر ان کا فون آیا کہ میری بیٹی کی شادی ہے تو میں اس میں ضرور شرکت کروں اپنی بہن سے بھی فون کر آیا جو ممانی کی کلاس فیلو تھی ممانی نے سہیلی کی خاطر حامی بھر لی اور مجھے بھی شادی میں لے گئی شاید وہ یہی چاہتی تھی کہ میں اپنے دھدیال کو دیکھ لوں شادی کی تقریب میں ایک گریسفول آدمی سے پھوپی نے مجھے یہ کہہ کر ملوایا کہ یہ ہے تمہارے والد اور ان سے کہا کہ بھائی یہ ہے تمہاری بیٹی اچانک اس بات نے مجھے سخت چھٹکا دیا اور بڑی مشکل سے میں نے اپنے جذبات پر کابو رکھا یوں لگا یہ سب کچھ پھوپی نے ایک سوچی سمجھی سکین کے تحت کیا تھا باپ اور بیٹی کو ملانے کے لیے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ روں یا ہسوں ابو نے آگے بھڑ کر گلے سے لگا لیا شفقت پدری نے جوش مارا ابو اب بزد تھے کہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جاؤں گا بہت جدائی سہلی ہے اب ہمارے ساتھ ہی رہی گی یہ اپنے باپ کے گھر میں مجھے کیا چاہیے تھا میں تو خود پریشان اور بے آسرا تھی آج خدا نے میرے سگے والد سے ملا دیا تھا اور انہیں مجھ پر مہربان بھی کر دیا تھا والد نے مامو سے بات کی اور ایک شرط رکھی کہ میں آپ لوگوں کے گھر تو آؤں گی مگر کبھی اپنے سوتیلے باپ کے گھر نہ جاؤں گی مامو کو بھلا اس بات پر کیا اطراز ہو سکتا تھا وہ چاہتے تھے کہ میری شادی میرے سکے والد کریں اور میں اپنے ابو کے گھر سے رخصت ہوں جب والد کے ساتھ ان کے گھر آ گئی انہوں نے میری بہت قدروں منزلت کی اپنی بیوی اور بچوں سے بھی کروائی وہ بھی بہت پیار سے ملے لگا میں واقعی اپنوں میں آ گئی ہوں پچھلے سارے غم بھول جاؤں گی بچے غلطیاں کرتے ہیں اور ماں باپ درگزر کرتے ہیں مگر میرے ساتھ ایسا نہ ہوا مجھ سے غلطی یہ ہو گئی کہ میں نے والد کی حکم کا پاس نہ رکھا اور سوتیلے باپ کے گھر چلی گئی مجھے یہاں آئے سال ہوا تھا ایک رو سلمہ باجی ہمارے گھر آئیں وہ مجھ سے گلے مل کر خوب روئیں اور کہا کہ تمہارے دونوں چھوٹے بہن بھائی تم کو بہت یاد کرتے ہیں مجھے کہنے لگیں کہ صرف ایک بار چند منٹوں کے لیے آ جانا میں نے وعدہ کر لیا کہ مامو کے گھر آئی تو آپ کو فون کر دوں گی مامو کے گھر گئی تب سلمہ باجی کو فون کیا کہ میں یہاں ہوں میرے چھوٹے بہن بھائیوں کو یہاں لے آئیے وہ بولی کہ وہ بہت بیمار ہے نہیں لا سکتی تم دو چار منٹ کو یہاں آ جاؤ تمہارے والد کو بھلا کون بتائے گا ہم ممانی سے منع کر دیں گے سلمہ باجی کی اکسانے پر میں ان کے گھر چلی گئی سمجھ رہی تھی بس ایک بار کے بعد دوبارہ نہ جاؤں گی مگر میری ایک بار کی غلطی پکڑی گئی ابو کو خبر ہو گئی کہ میں سو تیلے باپ کے گھر ان کے منع کرنے کے باوجود گئی ہوں بس یہ میرے لیے ان کی محبت کا آخری دن ثابت ہوا انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا میں نے معافی مانگی پھپی نے بھی ان کو بہت سمجھایا کہ بچی ہے غلطی ہو گئی ہے معاف کر دو کافی عرصے ان کے ساتھ رہی ہے بچوں کی آپس میں ساتھ رہنے کی وجہ سے محبت ہے ایسا کیا جرم ہو گیا ہے کہ سزا دینی لازم ہے پہلے ماں نے اسے سزا دی اب تم باپ ہو کر سزا دے رہے ہو والد کا دل تو جیسے پتھر کا بنا ہوا تھا نہ موم ہوا نہ پگھلا میرے آنسو بھی اس پتھر پر کوئی اثر نہ کر سکے میں نے ان کا پیار اور اپنا گھر اور اس کا سکون پا کر کھو دیا اس نعمت کو تو ہرگز کھونا نہ چاہتی تھی ایک بار پھر سے بیاثرہ نہ ہونا چاہتی تھی میرے باپ کا ہاتھ میرے سر پر ایک نعمت تھا اور ان کا پیار جو پیدائش کے بعد اب ملا تھا وہ تو نہ مجھے بھولتا تھا بہت روتی تھی یہاں تک کہ سوتیلی ماں کو بھی مجھ پر ترسا گیا انہوں نے بھی ابو کو بہت سمجھایا کہ بچوں کی غلطیوں کو ماف کرنا والدین کا کام ہے ماف کر دیجئے یہ دوبارہ آپ کی اجازت کے بغیر قدم باہر نہ رکھے گی مگر والد جانے کس مٹی کے بنے تھے انہوں نے مو پھیر لیا اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ اس کو واپس اس کے مامو کے گھر بجوا دو یہ انہی لوگوں کے لیے پیدا ہوئی تھی مجھے ایسی نافرمان بیٹی کی ضرورت نہیں ہے مامو ہی پہلے بھی سہارا تھے وہی پھر سہارا بنے میں نے ان کے پاس رہ کر میٹرک کیا ایفے کیا پھر ممانی کی کوششوں سے ایک متوسط گھرانے میں شادی ہو گئی مجھے دوبارہ نہ میرے والد نے بلائیا اور نہ اپنے گھر آنے کی اجازت دی آج بھی جب اپنے باپ کے پیار بھرے گھر کو یاد کرتی ہوں تو رو دیتی ہوں اپنا گھر لاکھ اپنا ہے لیکن بابل کا گھر بابل کے گھر آنگن کی تو بات ہی کیا ہے سبھی بیٹیوں کو بابل کے گھر کا مان ہوتا ہے سسرال میں بھی وہ اس گھر کے مان سے بائزت رہتی ہیں لیکن مجھ بدنصیب کو آج تک یہ مان نصیب نہیں ہوا یہ مان میری قسمت میں ہی نہ تھا خدا کبھی کسی بیٹی کے باپ کو اس قدر سخت نہ کرے اگر بیٹی کوئی غلطی کر دے تو اس کو اس غلطی کی اتنی بڑی سزا نہ دیں کہ باپ اپنا سایہ ہی بیٹی سے چھین لے سبھی بیٹی سے چھین لے